بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے اور جو ملک اس وقت فلاحی ریاستیں بنی ہوئی ہیں میں کینیڈا سویڈن ڈنمارک کی بات کر رہا ہوں دوسری طرف ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول ہم آج کے جب نوجوان کو یہ بتاتے ہیں تو وہ ہمیں سوال کرتا ہے کہ سر جن لوگوں نے ترقی کی ہے اور جنہوں نے فلاحی ریاستیں بنائی ہیں وہاں تو مذہب نہیں ہے اسلام نہیں ہے تو اس چیلنج کو ہم کیسے ایڈریس کریں اپنے سٹوڈنٹس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا جو سوال ہے اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی روحوں میں اسلام کو اتار لیتے ہیں اور اسلام کو عملی طور پر اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا اور اگر ہم اس کو اختیار ہی نہیں کر رہے اسلام کو اپنے اندر اتار ہی نہیں رہے اور اس کے مطابق زندگی بسر ہی نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو خدا زندہ زندوں کا خدا ہے تو اگر دینی تعلیمات کو اسلام کی اقدار کو اسلام کے بتائے ہوئے اسلوب کو کوئی بھی اختیار کرتا اس کا نتیجہ وہی آئے گا جو اسلام نے بتایا تو یہ تو ہماری کوتا ہی ہے کہ ہم اس کو اختیار ہی نہیں کیا تو انہوں نے ہم سے لے کر کے جو ہے وہ ان اسلوک اصولوں کو ان ذابطوں کو اختیار کیا تو نتیجہ انہوں نے پا لیا مصر پہ اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں ہم صرف اسلام کا نام لے رہے ہیں عملی اسلام تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اندیجہ وہی ہونا تھا جو سامنے کا مطلب سر وہ جو تارک جمیل صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا انہوں نے کہا میں جرمنی یا اٹلی کہیں گیا اور ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھ کے روتا رہا اور میں یہ سوچ کے روتا رہا کہ اگر ان لوگوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہمارے سے کئی گناہ زیادہ اچھے مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریکٹیکل جو انسانیت ہے اپنے اوپر ان لوگوں نے تاریخ کی ہے ہم نے نہیں کی ظاہر ہے کلمہ تو بنیاد ہے نا اسلام کی دین دین کی تو آخر کا معاملہ تو اس سے جڑا ہوا ہے لیکن دنیوی جو طریق ہیں جو ابھی بات ہوئی اور یہاں کانفرس کے اندر بھی جو گفتگو وہ اسی نوان سے تھی تو اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو ہم تو ایمان کے نور سے بھی مالا مال ہیں اور عملی زندگی بھی ہماری ہو تو ان لوگوں نے عملی زندگی تو اختیار کر لی دو چار چیزیں ہیں جس طرح ایمان ان کے پاس نہیں ہے حیاء کا نور ان کے پاس نہیں ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں تو باقی جو چیزیں انہوں نے اختیار کی اس کا نتیجہ انہوں نے حاصل کیا اور ان کی دنیا کی زندگی یہ ایک طرح کی جنت بن گئی ہے دنیا بھی اعتبار سے تو اگر ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں تو ہماری تو اللہ زیادہ مدد فرمائے گا کہ ہم تو حضورﷺ کے غلام ہیں تو ہمیں عمل کی طرف جانا چاہیے وہ ایک جملہ کسی نے کہا تھا کہ مسلمانی در کتابوں مسلمانہ در گور کہ مسلمانی کتابوں میں رہ گئی ہے اور مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں تو وہ کتابوں سے اسلام نکل کے اگر ہمارے روئیوں میں آ جائے ہمارے انداز معاشرت میں آ جائے ہمارے طرز زندگی میں اگر وہ اتر آئے تو ہم سے بہتر مسلمان کون ہوگا ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے کہ ہم جب تھے تو دنیا کو سکھاتے تھے علم روشنی نور تہذیب اقدار لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں تو یہ ہماری کتابوں کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذابطہ ہے کہ بندوں کے جو انفرادی جرم ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہے لیکن قومیں جب اجتماعی جرم کرتی ہیں تو پھر اس کی سزا ان کو دنیا پر بھی دی جاتی ہے تو آج پستی زلت زبو حالی اور جو ادبار ہے یہ ہماری سزا کے طور پر ہمارے اوپر ہم نے اسلام اسلام کی قدر ہی نہیں کی ہے میں چند منٹ آپ کے اور لوں گا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور بہت سی فیچرز میں ہماری یونیورسٹی پاکستان کی بڑی یونیورسٹی بن چکی ہے ماشاءاللہ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر اثر محبوب صاحب کی قیادت میں ریکارڈ ترقی اس یونیورسٹی نے گزشتہ تک ان سالوں میں کی ہے اور بارہ پندرہ ہزار سے لے کے سیونٹی تھاؤزنڈ تک ہماری اب تعداد ہے تو یوت کے لیے کوئی خاص میسج خاص طور پر ہماری یوت کے لیے کیونکہ ہماری یوت اپنے آپ کو نہ جب یہاں سے باہر جاتی ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ نہ کچھ اپنے آپ کو کم فیل کرتے ہیں لوگوں سے وہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کسی بیکپورڈ ایریے سے آئے ہیں آج سے ستر سال پہلے پاکستان شروع یہاں سے ہوتا تھا ان کو لگتا ہے اب ختم یہاں پہ ہوتا ہے جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے لوگ ہمارے گریجویٹ ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ نمائی مقام حاصل کیے ہیں اور ایک وقت ہم نے آج سے چند سال پہلے سروے کروایا تھا ہمارے میڈیا سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے گریجویٹ پاکستان کے تمام بڑے ٹی وی چینلز کے ٹاپ شوز کو پروڈیوز کر رہے تھے اور اسی طرح ہمارے ایم بی اے کیے لوگ اسلامک سٹڈیز سے پڑے ہوئے لوگ مینجمنٹ سائنسز سے پڑے ہوئے لوگ کمپیوٹر سائنسز سے پڑے ہوئے لوگ ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے تو ہماری یوتھ کے مرال کو بوسٹ کرنے کے لئے سر پلیز کچھ کہیے بیک ورڈ ایریا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوچیں بیک ورڈ نہ ہو تو یونیورسٹیز میں آ کر کے یہ بچے جب انشاءاللہ وقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جس طرح ماضی آپ نے بتایا کہ اس علاقے کے کتنے سکوت ہیں کہ جو مختلف جگہوں کے اوپر ہیں تو میں ان کو پیغام دوں گا کہ آپ حوصلہ کر کے آگے بڑھئے اور راستے آپ کے لئے کشادہ ہیں اللہ تعالی نے راہیں سب کے لئے مواقع سب کے لئے ایک جیسے دیئے جو آگے بڑھ کے تھام لے گا منزل اسی کی ہے جام اسی کا ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ادارے کو اللہ مزید وانک منترک کی روج دے اور اپنی خاص پناہ میں رکھے میں شکریہ گزار دوں ہمارے ساتھ موجود تھے محترم ساکیب رضا مصطفی صاحب ساکیب رضا مصطفی صاحب پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی ایک جانی مانی مذہبی شخصیت ہے سر تینکیو ویری مچ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سٹوڈنٹس کی طرف سے ہمارے اساتھا کی طرف سے ہمارے وائس چانسل صاحب کی طرف سے آپ کا سر بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ موسیقی